جو گائز سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل فیدیو تکیان میں دوستو آپ لوگ ویڈیو تو دیکھتے ہیں لیکن ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے ہیں دوستو اس چینل میں الیکٹریگل کے سبھی پرکشاؤں میں پوچھے جانے والے سبھی مہتفون ویشیوں کے بارے میں چنندہ اور اچھے ویڈیوز ہیں اور آگے بھی ملتے رہیں گے اس لئے چینل کو پلیز سبسکرائب کر دو اب بات کرتے ہیں الیکٹرک ٹریکشن ویڈیو تکرشن ہوتا کیا ہے آئیے جانتے ہیں ویڈیو تکرشن الیکٹرک ٹریکشن ہوتا کیا ہے اور یہ الیکٹریگل کے سبھی ویڈیارتیوں کے لئے اتنا اپیوگی کیوں ہوتا ہے اس کے بارے میں پرکشاؤں میں ہر بار پوچھا جاتا ہے الیکٹریگل ٹریکشن کا مطلب یا ریل گاڑی ٹرام اتوہ کسی انی پرکار کی گاڑی کو کھینچنے کے لئے لگائے گئے بل کو ویڈیو تکرشن کہتے ہیں ویڈیو تکرشن کے دوارہ کسی انجن کو چلانے کو ویڈیو تکرشن کہتے ہیں ویڈیو تکرشن ایک نئی دکھنیک ہے اس سے پہلے بھاپ انجنوں کا پریوگ کیا جاتا تھا الیکٹرک ٹریکشن کے لاب ویڈیو تکرشن میں نیانترن تتھا گاڑیوں میں ادھک ویڈ سے سنچالن ہونے کے کارڑ یادیات میں بہت اپلوڈی ہو سکتی ہے اور ساتھ ہی کوئلہ دھوان اتوہ ہانکارک گیس نہ ہونے کے کارڑ ادھک سوچتا رہتی ہے الیکٹرک ٹریکشن مشین کو بہت ہی کم سمیہ میں چالو کیا جا سکتا ہے اور اس کا رکھ رکھاؤ بھی آسان ہے اور اس میں اچ پرارمبک ٹورک ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں الیکٹرک ٹریکشن کے کچھ objective پرشنوں کے بارے میں جو پریکشن میں اکثر پوچھے جاتے ہیں ویڈیوت کرشن کے پت ویڈیوتی کرن پرنالی میں سنگل فیس سے تین فیس والے شیوکت پرنالی کو کیا کہا جاتا ہے کانڈو پرنالی کانڈو پرنالی ٹانڈو پرنالی سانڈو پرنالی اس کا اتر ہے بی کانڈو پرنالی بھارتی ریلوے کتنے وولٹ پر چلتی ہے انسر بھارتی ریلوے 1925 میں 1500 وولٹ ڈی سی کے ساتھ شروعات ہوئی تھی بعد میں اسے بڑھا کر 3000 وولٹ ڈی سی کر دیا گیا گائرز ہمارا اگلا فریشن ہے پہیوں کے چلنے کے دوران گھتی کم ہونے کا کیا کرن ہے A سلپ B تورن C پمپ اور D ہائیڈرو لکس اتر A اگزیمپلیشن انجن میں وکسد شکتی انت میں پہیوں یا پٹریوں کو جاتی ہے جو کی ٹریکشن کو بینہ لوڈ یا لوڈ کے چلاتی ہے پہیوں کے چلنے کے دوران کچھ فسلن ہوتی ہے جس سے گتی کم ہو جاتی ہے تو ہمارا انسر is A سلپ ہوگا دوسرا فریشن ٹریکشن اور یاترہ کی دشا کیسے سمبندت ہے ٹریکشن یاترہ کی دشا میں سلپ ہے ٹریکشن یاترہ کی دشا میں بل ہے ٹریکشن یاترہ کی دشا کے برابر ہے ٹریکشن یاترہ کے دشا کے ویوت کرمانو پاتی ہے اتر B ٹریکشن یاترہ کی دشا میں بل ہے ٹریکشن یاترہ کی دشا میں بل ہے ٹریکشن ڈیوائز مادیم دوارہ وکسٹ اور واہن میں ستان ترتیت کیا جاتا ہے انجن میں وکسٹ شکتی آتا پہیے یا پٹریوں پر جاتی ہے جو ٹریکشن کو بینہ کسی باہر کے یا باہر کے ساتھ لے جاتے ہیں ہمارا اگلا کوششن ڈرائیونگ ویل کے رابر ٹائر کو جس سطح پر ہی ہوئے یاترہ کرتے ہیں ان کے بیچ ٹریکٹیو بلکہ نردشت کرنے کے لیے کس شبد کا اپیوک کیا جاتا ہے رولنگ پرتیود کرولر ریمپل یا ویل سلپ ہمارا اتر ہے ریمپل ایک شبد ہے جس کا اپیوک ڈرائیونگ ویل کے رابر ٹائروں اور جس سطح پر ہی یاترہ کرتے ہیں کہ بیچ کرشن بلکہ نردشت کرنے کے لیے کیا جاتا ہے ٹائر فیسلن کو ختم کرنے کے لیے کرشن گناہ کافی ادھک ہوتا ہے آج کی ویڈیو کا انتیم پریشن ٹرام وے میں کس موٹر کا پریوک کیا جاتا ہے اے اے سی سنگل فیز کپیسٹر سٹارٹ موٹر اے سی تھری فیز موٹر ڈی سی سیریز موٹر یا ڈی سی شنڈ موٹر اتر سی ڈی سی سیریز موٹر ٹرام ایک یاتری بھان ہے جو وجلی دوارہ سنچلت ہوتا ہے اور اوبر ہیڈ کیبلوں دوارہ پہنچایا جاتا ہے اور ایک سہارفجنک سڈک پر ریل پر چلتا ہے موٹر لوکو موٹیو کے پرکار اور آبھشک ٹورک یا ٹریکشن پریاس پر نیرور کرتا ہے اس میں ڈی سی سیریز موٹر کا پریوک کیا جاتا ہے جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب چرور کر دیں دھنیواد